اسلام علیکم میں ہوں محمد زفران اور موجود ہوں آج اپنے بچوں کے ساتھ اور اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ محمد شیعان مائرہ ماروز پورے آپ لوگ یا کم ہے بیچ میں سے چار کمیں اللہ خیر کر چار کمیں رکھو رکھو میں بتاو جلدی بتاؤ تین کمیں کائنات اس کے دو ساتھی ہیں ایک نام جیکسی اور دوسری تین ہمارے گیسٹ آج نہیں آئے ان کے نقرے بہت زیادہ تھے جو ہم افورڈ نہیں کر پا رہے تھے تو لازہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا وہ نہیں آئے چلیں براہ آج ہم اپنے ٹوپک کی طرف آتی ہیں ٹوپک ہمارا یہ ہے کہ بچوں کی ساتھ بری آتے ہیں ساتھ بری آتے ہیں کے بجائے میں لفظ استنبال کروں گا ساتھ پسندیدہ آتے ہیں اور ان کو چھڑانے کے ساتھ آسان طریقے بچوں میں پائی جاتے ہیں بچوں میں ظاہر بہت سری اچھی آتے بھی ہوتی ہیں اور بہت سری نپسندیدہ یا بری آتے بھی ہوتی ہیں اور ہر انسان میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں نے لفظ استعمال کی کہ چھڑانے کے آسان طریقے یہ جو لفظ ہیں چھڑانے کے آسان طریقے اس سے پہلے ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا وہ چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا دیں کہ بچے جو ہیں وہ چیزیں وہ فرشتے نہیں ہیں فرشتے نہیں ہیں اس امراض تو وہ غلطی کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح آپ غلطی کر سکتے ہیں جس طرح آپ میں کچھ آتے ہیں اس طرح بچوں میں کچھ آتے ہیں اور خود آپ بھی بچے رہ چکے ہیں ٹھیک جب آپ بھی بچے رہ چکے ہیں تو یہ چیزیں تقریباً ہر انسان میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس لیے بچوں سے جب آپ آتے جھوڑانے کی کوشش کریں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں آپ میں بھی تھی اور بچوں میں بھی تھی بچوں میں بھی ہوتی ہیں تو یعنی کہ پیار محبت شفقت کا جو ہے اس کو استعمال کریں اچھا پہلے جی چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہنے جا رہے ہیں پہلی جو عادت ہے ناپسندیدہ عادت وہ ہے دانتوں سے ناخن کاٹنا جیسے کیوں آپ میں سے کس کس نے دانتوں سے ناخن کاٹے ہیں میں نے کھاتے تھے لیکن آپ چھوڑ دیئے تھوڑی بہت چھوڑے کبھی 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 چلیں جی میرا آپ نے آپ نے آپ نے کبھی دانتوں سے نہیں کٹے صحیح کہہ رہی ہیں آپ چلیں جی ان کی بات بھی شکریہ نہیں کرتے ہیں چلیں آپ بتائیں ناخن کھا جاتی تھی ابھی چھوڑ گیا تقریبا تیس سے ساڑھ فیصد بچوں کی عادت ہوتی ہے سو میں سے تیس سے ساڑھ فیصد بچوں کی عادت ہوتی ہے اور یہ دانتوں سے ناخن کاٹنا ایک عام عادت ہے اس میں کوئی زیادہ پرشان ہونے کی بات نہیں ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عادت چھوڑ بھی جاتی ہے اور اس کو چھوانے کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ بچے کو مصروف رکھیں اس کو کھلونے دیں وہ کھلونے سے کھیلتا رہتا ہے کہ اس کی توجہ ناخنوں کی طرف نہ جائے جب بچہ فائنگ دے وہ بلتے میں کیا کوئی تو اس ان کو بلتے میں ناخن نکھا ہے اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بچوں کی انگلیوں پر پٹی باندیں ٹیپ لگا سکتے ہیں پٹی باندیں تو جب بھی مون میں انگلی ڈالیں گے ناخن کاٹنے کیلئے تو آگے پٹی لگی تو چھوڑ دیں گے وہ ٹھیک ہے تو اس سے یہ کہ ان کی مرچی لگا دیں اور کڑوی چیزیں کڑوی چیزیں مرچی وغیرہ لگا سکتے ہیں اس سے یہ کہ وہ نہیں آپ نے ناخن نہیں کاٹیں گے ناخن کاٹنے سے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ ناخنوں کی مہل ہوتی ہے اور وہ مہل جب بچوں کے جسم کے اندر جاتی تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کیلے ہو جاتے ہیں تو پیٹ میں درد بھی ہو جاتے ہیں بہت صرف بیماری ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس لیے کوشش کریں کہ وہ ناخن نہ کھائیں ٹھیک دوسرا پانٹ ہے انگوٹھا چوسنا تقریبا ہر بچے انگوٹھا چوستا ہے ٹھیک ہے کس کیسی نے چوس ہے نہیں ہے آپ تو یہ بات تو نہیں بولو کہ کسی نے نہیں آپ تو نہیں بولو روزانہ روزانہ نہیں اچھا میں اپنا تو یاد نہیں آرہی لیکن میں نے سنا ہے کہ شاید میں نے بھی اوٹھا چوستا ہے تقریبا ہر بچوں اوٹھا چوستا ہے بچے ہوتے ہیں کوئی دو چوستے کوئی تین کوئی چاہ کوئی پانچ انگلی چوستے تو ان کے باہر پر ان کو ہاتھ بچے مارتے 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 بلتی نہیں کر رہے گا مار کرتا تھا پھر بچے پھر بچے موہ میں انگلی ڈال دیتا ہے انگلی ڈال دیتا ہے پھر اس پیشنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا بچے کو ڈاٹنا یا مارنا مسئلہ کا آل نہیں ہے اس سے عام طور پر وقتی طور پر تو بچے نے موہ سے انگلی نکال لیا لیکن اس کے جو اثرات ہیں جو نیگٹیو اثرات ہیں جو اس کی شخصیت پر ہوتے وہ بہت دیرپا ہوتے ہیں وہ تو بہت برے اثرات ہوتے ہیں برا اثر کرتا ہے یعنی کہ یہ وہ چیزیں جن کو جو ہے پیار مباسی چھوڑایا جا سکتے ہیں اور ایک چیز اور نوٹ کی یہ کہ عام طور پر وہ بچے اٹھا چوستے ہیں جو ماں کا دودھ نہیں پیتے جو بچے ماں کو دودھ نہیں پیتا وہ جو ہے اٹھا چوستے ایک چیز یہ دیکھیں گے اور دوسرا یہ کہ اگر بچوں کے ناکھنوں پر تارہ میرہ کا تیل لگا دیا جائے ٹھیک ہے یا مولیوں میں لگانے تاکہ وہ چوستے ہیں یا اگر وہ اٹھا چوستے ہیں تو اٹھے پر تارہ میرہ کا تیل لگا دیں کڑوی چیز لگا دیں ٹھیک ہے تو جیسے موہ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ یہ کہ اس اگر چوستے کی جو عادت ہے اس سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کڑوی چیز لگا دی جائے تو اس کی عادت چھوڑ جائے گی اچھا تیسرا پوائنٹ بڑا اہم پوائنٹ ہے تیسرا کے انگلیاں چٹھانا ٹھیک ہے اور یہ عادت بچوں میں تو خیر پائی جاتی ہے لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہے بڑے افراد جو ہیں بڑے لوگوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے اچھا یہ اس کو میرے خال سے کوئی اتنی بری عادت یا کوئی اتنی نقصاندے عادت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسی عادتیں ہیں جن پر مطلب میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کو ڈاٹا جائے یا پھر مارا جائے یا ٹوکا جائے یہ بات کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بچوں کو چھوڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا یا طریقہ میں یہ بتاؤں گا اگر بچوں کو بابل ریپ دے دیا جائے بابل ریپ پلاسٹک کا جو ہوتا ہے اس کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں بلکل بڑ کو بھی اچھا لگتے ہیں جب اس کے جو بابل ریپ پھٹاتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں کی عادت بچوں کی عادت اس سے چلی جائے گی بابل ریپ پھٹانے سے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر بچوں کو انگلیوں کو جو ایکسرسائز وغیرہ بتائی جائے اور وہ ایکسرسائز وغیرہ کریں ٹھیک ہے یہ جو مختلف ایکسرسائز وغیرہ ہوتی ہیں انگلیوں کی تو اس سے بھی ان کی جو عادت ہے انگلیوں چھٹکانے کی وہ چلی جائے گی ٹھیک اچھا چوتھا پانڈ یہ ہے کہ بوتل نہ چھوڑنا بعض بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بوتل سے دودھ پیتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو ان کے یہ عادت چھوڑ نہیں پاتی ہے آپ میں سے کس کس نے بوتل سے پانی یا دودھ پیا ہے ہم کبھی کبھا پریز لیتا ہوں بس ان کی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی دودھ یا پانی میں بوتل میں ڈالوں ڈال کے بس فیڈر میں ڈال کے تکیہ پر لیٹھ کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے پان پیو بس باتتے ہیں باتتے ہیں جب دودھ ہوتا رانے کے ہوتے ہیں باتتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک اچھاک اس آدوت کو چھوڑانے کا جو طریقہ کار ایک تو یہ کہ بوتل جو ہے بچے کی نظروں سے اوجڑ کر دیں اس کو چھپا دیں سامنے نہ بوتل نظر آئے گی نہ بچے کو خیال آئے گا نہ بوتل سے پیے گا اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے لئے بڑے خوبصورت بیبی کپ ملتے ہیں بیبی کپ ملتے ہیں بڑے خوبصورت چائے بھی پی سکتے اس پر کارٹون بنے ہوتے ہیں وہ اگر کپ آپ لا کے دیں گے بچوں کو تو اس میں بچے دودھ بھی پییں گے اور پانی بھی پییں گے وہ عادت ان کی پھر چلی جائے گی جی زیادہ دودھ چھپانا تب ہی تاکہ اگر نہیں ملی گی تو بچے دودھ بھی جاتی ہے ٹھیک اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بچوں کو یہ کہیں گے بیٹا اگر تم کب سے ہی پانی پیو گے دودھ پیو گے تو آپ کو آنام بھی دیا جائے گا تو بچے کی عادت چھوڑ جائے گی پانچو پانٹ یہ ہے کہ مٹی اور چونہ کھانا اکثر بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ زمین میں پڑی ہو چیزیں کھا لیتے ہیں مٹی کھا لیتے ہیں چونہ کھا لیتے ہیں ڈیواروں سے آپ نے دیکھیں ایسے بچے جی میں نے جی میں نے بچہ ہمارے گھر میں بتایا بتا دو آپ مٹی کھاتی تھی نہیں کھاتی بتا دو آس کھاتی تھی پھر ڈیواروں میں سے چونہ کھاتی تھی مٹی کھاتی تھی مٹی کھاتی تھی مٹی کھاتی پیر میں کیڑے میں چھوڑ تھی دواروں میں سے چونہ تڑھٹ زمین میں پیر جاتے پیر میں مٹی سے ایسی بولاتی دعا ہے پیر میں پیر رکھ جاتے ہیں ہاں پیر تک سے پیر میں نکھا جی ایسی دھراری تھی مجھے اب بھی چا جو مجھے پتا چلا پپا نے باتایا جی چپلے سے لگی تھی تبیش آج چلے یعنی کہ ان کو چھوڑانے کے ایک آسان سے طریقے بھی بطا دو آج کھاتا ہے وہ طا آج یا کہ اگر بچے کو جو ہے کے ساتھ شید لگا کے کھلایا جائے کیلے کے ساتھ شید لگا کر کھلایا جائے بچے کو تو وہ مٹی اور چونہ کھانا چھوڑ دے گا اور اگر مٹی پیڑ میں چلے جائیں گے اگر مٹی کھاؤ گے تو اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے بچے چونہ کھاتے ہیں یا مٹی کھاتے ہیں تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ بچے جن میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے یا جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے مٹی کھانے کا چونہ کھانے کا یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے جیسا کہ ماروز آپ نے کہا ہے کہ اگر ان کو لال بیگ وغیرہ دکھائے جائیں تو پھر بچے جلد ہی ان کی عادت ختم ہو جائے گی چھٹا پانٹ یہ ہے چھٹی عادت نہ پسندید عادت یہ ہے کہ دوسرے بچوں کو مارنا اور کٹنا آپ نے دیکھو گا اکثر بچے بلا وجہ دوسرے بچوں کو مارتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کو کٹتے ہیں آپ کو کبھی کسی نے مارا ہمارے سکول میں ایک اساد نام کا بچے تو وہ سب کو فضو میں مارتے رہتے ہیں اچھا پھر تو وہ بچوں کو بھی مارتے رہتے ہیں اس کے پاس نہ آتے ہیں ناسکس میں بچے ہیں اور ہم ٹیچر کو بھی بتاتے ہیں لیکن ٹیچر مارتے ہیں اچھا ڈاکٹرس کا کہنا ہے کہ ایسے بچے جو بلا وجہ دوسرے بچوں کو مارتے ہیں یا کٹتے ہیں کسی کی عادت ایسے بھی لوگ ہوتے ایک دنسلے لیٹ ہوگی جگہ نہیں تھی اس کی ساتھی بیشت ہے بڑھا بڑھا بلتی آج جو آج تو موقع مل کے تو مجھے کو ایک لس کے ساتھ ایک چمارٹ مزاق سے مارنا تو خیر علاق بات ہے لیکن جو بچے عادت سے یا سنجیدگی سے جو بچے مارتے ہیں اچھا وہ دراصل وہ بچے آپ نے والدین کی یا اسادزہ کی یا دوسرے لوگوں کی توجہ حصل کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ دوسرے بچوں کو مارتے بھی ہیں اور ان کو دانتوں سے کارتے بھی ہیں ٹھیک اچھا اس طرح بچے ان کا رویہ جو ہے بی ایویر جو ہے بڑا جہریانہ غصے والا ہوتا ہے تو سوال یہ کہ ان کے رویہ کو کیسے چینچ کیا جائے اس طرح کے بچے جب بھی کوئی اچھا کام کریں کوئی پوزیٹیو کام کریں اسکول کا ہومورک پورا کریں تو ان کی اس عمل کی کھل کے تعریف کرنا چاہیے کے بیٹری آپ نے بہت اچھا کام کی اور اس کی کھل کے تعریف کریں اور دوسرے بچوں کے سامنوں کی تاریف کریں اسکریتا پا پا نے بجو سے جو لے جو لینا چیز لی رہنے بچاری نئے کپ نے کہی بھی چیز نہیں لیتی بہتی نئے محفظہ جو بھی آئی بہت اچھی آئی ہو ٹھیک ہے بلکل آہ بچوں کو ساتھ ہمیشہ رویہ پوزیٹیو ہی رکھے ٹھیک ہے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے میں والدین سے ایک چیز کہنے جا رہا ہوں آپ سے ایک چیز کہنے جا رہا ہوں بہت ایم چیز کہنے جا رہا ہوں آپ بچوں کو یہ نصیحت لگاتے ہیں کہ لڑوں نہیں ماروں نہیں بتمیزی نہیں کرو ٹھیک چیخوں نہیں آپ جو بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ آپ کی یہ ساری عرکتیں اس وقت فضول ہو جاتی ہیں جب آپ گھر میں خود مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا چیخ رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ مطلب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچے بتمیزی نہ کریں چیخیں نہ چلائیں نہ اور دوسرے بچوں کو ماریں نہ ٹھیک ہے اس طرح کی جب چیزیں آپ چاہتے ہیں تو آپ پوچھیں کہ آپ خود کا طرز عمل اس طرح کو ہو آپ دیکھیں کہ ہاں گھر میں چلاتے تو نہیں ہمارتے نہیں کہ بچے ہمیں دیکھیں بھی کھاتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہت ہی کہتا تھے کہ جسے ایک کیس میں دیکھا تھا کہ ابو ہوتے بیٹے کو بولتے اگر تمہاری زفافہ پوزیشن نہیں ہے تو میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا چلائیں نا تو نا وہ جو بچوں ہوتے ہیں وہ فیل آجاتے ہیں دوسرے مدد بڑھو تھے دوسروں کو بلتے ہیں میرا نا نکلی ریزلٹ بنا کے لے کر جسے میں فرسٹ ہوں اگر تمہیں ایسا نہیں کیا آئیتا تو میں تمہیں لٹکا دوں گا تو وہ ایسی کرتے ہیں تو جب اس سے پوچھتا ہے تو پولیس ہوتا چلتا ہے اس نے کہا کہ جیسا میرا باپ کی بولتا تھا بلکل ایسی بچے ہم سے سیکھتے ہیں میں بھی ایسی کرتا تھا جیسا کہ میں درامے میں دیکھا تھا چھوٹی درامے میں دیکھا تھا وہ اپنے ابو کو بولتا ہے اس کا بکیٹر فرسٹ ہلا کے بتا ہے میں دیکھا سائیکل لگتا ہے تو میں دیکھا سائیکل لگتا ہے میں دیکھا سائیکل لگتا ہے سائیکل لگتا ہے بس کبھی تو الٹا لگتا ہے چلیں برحال مختصر بات کہوں گا اپنے بچوں کو ڈرائیں نہ دمکائیں نہ ڈرائیں اور دمکیوں والا رویہ بچوں سے نہ رکھیں پہلے بچوں سے لڑتی ہوتی تھی اس کی عادت تھی نا تو یہ بال کو یوں کر کے ایسے سے چوستی ہوتی ہے بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے بچوں میں عادت ہوتی ہے یہ ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب بچے اپنی توجہ کسی چیز پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں اور میں یوں کرتی ہوتا ہے چلیں ہم آگی طرف چلتے ہیں اور آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو سب سے ایم پوائنٹ ہے سب سے ایم پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں میں بستر گلہ کرنے کی عادت اور شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو جس نے بچون میں بستر گلہ نہ کیا ہو ہر بچہ کرتے ہیں میں شاید ہے سب بھی کرتے ہیں کوئی کم کوئی کم کوئی کم اور کوئی زیادہ کرتے ہیں اب سوال یہ کہ اس عادت سے بچنے کیلئے کیا کریں اس حوال سے میں ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایسی عادت نہیں ہے جس میں بچے کو مارا جائے یا ڈاٹا جائے یہ ایک نارمل سچویشن ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو تین سال سے چھوٹا بچہ ہے اس اگر بستر بستر گلہ کرتا ہے تو یہ ایک عام بات ہے ٹھیک ہے اور پانچ سال تک کی عمر کے بچوں میں دس میں سے ایک بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پندرہ سال تک کی بچوں میں جو سو بچے ہوتے ہیں ان میں سے دو بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے مہرہ آپ سے بات کروں بیٹا آپ سمجھ لیں میری بات میں کیا تھا سو سال سے پانچ سو میں سے بیٹا سو میں سے دو بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتے ہیں جن کی عمر پندرہ سال تک ہوتی ہے یہ تبھی نہیں سکتے ہیں پچھے سے چھتے ہیں ٹھیک آج کے نام مقصد بھی جیسے اچھا اچھا بستر جب بچے گھیلہ کرتے ہیں ظاہر ہے اس وقت وہ گیری نیند میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور غیر ارادی طور پر یہ عمل ہوتا ہے یا پھر ایک اگر اس کو واش روم آئے تو ہم کو ایسا محسوس ہوئی خواہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ واش روم میں واش روم نہیں اس طرح کا خواہ میں اور وہ کر لیتے ہیں ٹھیک یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی ان کو واش روم لے کے جائیں جیسے ہمارے ابو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ لازمی ایسا کریں یہ بلکل صرف ماں نہیں باپ کی بھی ذمہ داری ہے تو یہ اگر آپ اس طرح اپنے بچوں کو خیال کریں گے تو آپ اپنے بچوں کی اچھی عادتوں میں بہت اچھی عادتیں دالنے میں بہت اہم کردار آپ کا ہوگا جی میرا ماروز اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی کہ اگر بچوں کی غلطی نہیں ہوتی عادت ہوتی ہے بچوں کی ضروری نہیں کہ ہم ماریں گے ڈٹیں گے تو ہی بچوں کی عادت جائے گی جسے اس کی عادت بہت ہے شیطان ہے اور اس کو جتنا ماروز نہیں دیتے اس کی عادت نہیں جائے اچھا ماروز ایک بات میں کہنا چاہوں گا اچھا یہ جو عمل ہے بستر گھیلہ کرنے کا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بچے کو یہ بات پتا چند کی صبح عورتیں تو دیکھتے بستر گھیلہ تو بڑا نادم شرمندہ سے ہو جاتا ہے کہ یار احساسی جرم سے ہو جاتا ہے احساسی جرم سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بچے کو ڈٹیں بھی نہ اس کو احساسی جرم بھی نہ کرائیں ٹھیک ہے بلکہ جب مہا خاص طور پر جب بستر صاف کرے مہا خاص طور پر جب بستر صاف کرے تو بچے کو ساتھ لگا دے اس سے بولے مارا یہ لوگ اس چادر لے کے جاؤ پانی لیا ہو کپ لیا ہو اس سے یہ ہوگا کہ بچے کا جو احساس جرم ہے ٹھیک ہے اس کی جو عزت نفس سے وہ مجروع نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی آتے ہیں جس میں ہم اپنے بچوں کو جو ہے کونفیڈنس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک چیز اور یہ کریں کہ خاص طور پر ماں ہیں جن کے بچے جو ہے رات کو بستر گھیلہ کر دیتے ہیں تو پلاسٹک ڈال دیں یا پھر چادر یا رضائی نہیں پلاسٹر کا کور ڈال دیں ٹھیک ہے پلاسٹر کا کور ڈال دیں ٹھیک ہے پلاسٹر کا کور ڈال دیں تاں کے بستر نیچے سے گھیلہ گھیلہ ناو جسے کچھ مال کی بہت رضائی رکھی ہوئی تھی یعنی ایک رات کو ڈالتے پھر دوسرے دن ڈالتے ہیں دن کو سکا دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ تھے وہ پوائنٹ وہ آتے ہیں جن کو آپ بہت آسانی سے چھوڑا سکتے ہیں جس میں بچوں کو کسی بھی قسم میں ڈاٹنے اور مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور جس میں پرشان ہونے کی ضرورت میں نہیں ہے یعنی کہ یہ وہ آتے ہیں جو آپ خود چھوڑا سکتے ہیں کچھ سوال ہے آپ کے ذہن میں تو بتائیں جی مہارا کچھ کہنا ہے شاہر آپ نے کچھ کہنا ہے جی ماروز اپنی بات میں اتنا ہی کنگی کہ اگر آپ کی بچے میں کوئی ایسی عادت ہے تو آپ اسے چھوڑائیں مارے ڈانٹے نہیں کیونکہ اس بچے کا تقصور نہیں ہے اسے جیسے بڑی ہوگی وہ ختم ہوگی نہیں کچھ عادت ہے ایسے جو لوگ ہوتے جسے سو پرسن میں سے ٹین یا ون ٹو پرسن ہوگی ایسے ہوتے جو اگر عادت نہیں چھوڑائی جائے تو اب جب آدمی بڑا ہو جائے تو وہ عادت ان میں بھی ہوتی ہے یعنی پھر بڑے لوگوں میں بھی ہوتی ہے اس لیے بچوں سے عادت چھوڑائیں پیار سے جی بالکلہ یقین کریں کہ پیار محبت سے بڑھ کر کوئی زبان کوئی بچی زبان نہیں ہے چلیں جی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں تاں کے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جو آپ کو گائیڈ کر سکیں آپ کو سب سے پہلے ملیں اور اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں تاں کہ کوئی اور بھی اس سے سبق اصل کر سکے کوئی اور بھی کچھ سیکھے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور 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 اس کے حوالے سے ہمیں کمٹ ضرور دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس میں کس چیز کی کمی تھی یا کیا اضافہ کیا جاسبتا تھا یا آئندہ ہم کن ٹوپک میں ویڈیو بنائیں یا کن چیزوں پر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ بائے